اگر آپ کے خلاف وارانٹ آف آریسٹ نکل آئے آپ کو آریسٹ کرنے کے لیے وارانٹ جاری کر دیے جائیں تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے اس کے لیے یہ ویڈیو پوری دیکھئے گا اسلام علیکم نونی فور جسٹس ڈوٹ بی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد علی آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آریسٹ وارانٹ کے بارے میں تو اس کے لیے یہ ویڈیو پوری دیکھئے گا اور اگر آپ کے مائنڈ میں اس سے متعلق کوئی سوال ہے تو آپ ہم سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کسی مقدمہ کو فیس کر رہے ہیں اور آپ بیرون ملک ہیں عدالت کے بلائے جانے پر آپ عدالت میں پیش نہیں ہو سکے تو آپ کے خلاف وارانٹ گرفتاری آریسٹ وارانٹ جاری کر دیے جاتے ہیں تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے تو آپ اپنے وکیل کے ساتھ رابطہ کریں گے اور اپنے وکیل کو تمام ڈیٹیلز بتائیں گے سیچیویشن کے بارے میں بتائیں گے اور اس کے لیے 24 جسٹس بھی آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے اور وہ وکیل ایک درخواست لکھے گا عدالت میں درخواست دے گا کہ میرا فلاشکس کلائنٹ بسلسلہ روزگار یا کسی بھی وجہ سے بیرون ملک مقیم ہے اور وہ اس تاریخ کو اس ڈیٹ کو عدالت میں حاضر ہو جائے گا اور ساتھ میں یہ بھی بتائے جا سکتا ہے کہ اس میرے کلائنٹ نے ایک ماہ کے لیے چھٹی پر آنا ہے لہٰذا اسی ایک ماہ کے اندر اس کی شہادت کو مکمل کر لیا جائے کیونکہ اگر یہ پھر چھٹیوں کے بعد ایک ماہ کے بعد واپس چلا جاتا ہے اور شہادت مکمل نہیں ہو پاتی تو پھر واپس آنا مشکل ہو سکتا ہے مستقبل کے اندر درخواست دینے کے بعد آپ جو درخواست کے اندر تاریخ دی تھی اس کے مطابق حاضر ہوں گے اور عدالت آپ کے ساتھ مکمل تعاون کرے گی اور عدالت کیس کی نویت سے بھی فیصلہ سنا سکتی ہے اس کے لیے آپ کو ایک قابل وکیل کی ضرورت پڑے گی اور ٹونی فور جسٹس ڈوٹ بی کے اس بارے میں آپ کی مکمل رہنمائی کر سکتا ہے فیفٹی نائن زابطہ فوجداری کریمنل پروسیجر کوٹ ایک عام شخص کو یہ اختیارات دیتا ہے کہ وہ کسی بھی ملزم کو گرفتار کر سکتا ہے لیکن اس کے لیے اس بات کا ثبوت ہونا ضروری ہے واضح ہونا ضروری ہے یقین ہونا ضروری ہے کہ واقعی اس ملزم نے اس شخص نے جسے پکڑا جا رہا ہے گرفتار کیا جا رہا ہے اس نے کوئی جرم کیا ہے یا وہ کسی مقدمہ کا اشتہاری ہو جب بھی کوئی شخص کوئی عام شخص کسی مجرم کو کسی ملزم کو گرفتار کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے متعلقہ جو علاقہ ہے اس علاقے کا جو پولس ٹیشن ہے اس میں جا کر اطلاع کرے گا یہ بہت ضروری ہے اس کے لیے اور پھر مجرم کی کسٹڈی اس پولس کے حوالے کر دی جائے گی لیکن آپ کسی اور شہر میں موجود ہے اور مجرم بھی وہاں موجود ہے لیکن اس مجرم نے کسی اور شہر میں جرم کیا تھا اور وہ بھاگ کر اس شہر میں چلا گیا تو پھر یہ شخص جو جانتا ہے وہ اس مجرم کو پکڑے گا اور متعلقہ پولس ٹیشن میں جا کر اس مجرم کو اس پولس کے حوالے کر دے گا اور پولس ٹیشن میں جا کر بتائے گا کہ اس شخص نے فلان علاقے میں فلان شہر میں جرم کیا ہے اس کے بعد پولس اپنی کاروائی شروع کر دے گی اگر کوئی شخص ورگلر ہے آوارہ ہے یا اس نے کوئی جرم کیا ہے یا کوئی جرم بار بار کیا ہے یا وہ چور ہے تو اس پر پولس بینہ کسی وارنٹ کے اس مجرم کو گرفتار کر سکتی ہے سیکشن ففٹی فائف کے تحت اور اگر پولس کو پیٹرولی کے دوران کسی شخص پر شک ہوتا ہے اسے لگتا ہے کہ یہ شخص کوئی ملزم ہے یا جرم کر کے آ رہا ہے جرم کرنے جا رہا ہے تو اس پر بھی پولس سیکشن ففٹی فائف کے تحت اس شخص کو اس ملزم کو گرفتار کر سکتی ہے یاد رہے کہ بعض اوقات سیکشن ففٹی فائف کے تحت بعض اوقات بے قصور شخص کو بھی پکڑ لیا جاتا ہے ایسے شخص کو بھی پکڑ لیا جاتا ہے کہ جس نے کوئی جرم نہیں کیا ہوتا اس پر اگر پولیس تفتیش کے بعد یہ ثابت ہو جائے کہ اس شخص نے کوئی جرم نہیں کیا تو پھر پولیس اس شخص کو رہا کرنے کی پابند ہوتی ہے لیکن اگر پولیس اس شخص کو رہا نہیں کرتی تو یہ شخص اپنے وکیل کے دھروح عدالت میں جا سکتا ہے اور انصاف حاصل کر سکتا ہے جب بھی پولیس کسی شخص کو گرفتار کرتی ہے تو چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر پولیس اس شخص کو عدالت کے سامنے پیش کرنے کی پابند ہوتی ہے ایک پولیس آفیسر کسی بھی ایسے شخص کو گرفتار نہیں کر سکتا جس نے ناقابل دستاندازی یعنی نون کوگنیزیول آفینس کیا ہو لیکن اگر یہ ناقابل دستاندازی جرم پولیس آفیسر کی موجودگی میں کیا گیا ہو تو پھر پولیس آفیسر اس کو گرفتار کر سکتا ہے یا اس شخص سے پوچھتاش کر سکتا ہے قابل دستاندازی جرم اور ناقابل دستاندازی جرم دو الگ الگ ٹاپکس ہیں جن کے بارے میں ہم نے الگ سے تفصیل کے ساتھ ویڈیو بنائی ہے لنک ڈسکرپشن میں ہے جائیے اس لنک پر کلک کیجئے اور وہ ویڈیوز بھی پوری دیکھئے گا اگر کوئی شخص کوئی شہری میجسٹریٹ کی موجودگی میں کوئی جرم کرتا ہے تو پھر میجسٹریٹ سیکشن سکسٹی فور کے تحت اس شخص کو گرفتار کر سکتا ہے یا میجسٹریٹ کسی دوسرے آفیسر کو منتخب کر سکتا ہے کہ وہ اس شخص کو اس ملزم کو گرفتار کر لے اور اگر آپ اس قسم کے کسی مسئلے کا شکار ہیں تو آپ نے گھبرانا بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ 24justice.p کے اس قسم کا کسی بھی معاملے میں آپ کی بھرپور مدد کر سکتا ہے قانونی رہنمائی کر سکتا ہے آپ نے اس کے لئے صرف ایک فون کال کرنی ہے یا آپ 24justice.p کے سے ویڈس اپ پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں مزید معلومات کے لئے 24justice.p کے کی ویب سائٹ پر ویزٹ کریں اور 24justice.p کے کی ایپ گوگل پلیٹ سٹور سے اور آئی سٹور سے ڈاؤنلوڈ کریں اس کے ساتھ ہمارا یوٹیوب چینل بھی سبسکرائب کریں اور ہمیں فیس بک انسٹرگرام اور ٹویٹر پر بھی فالو کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹفکیشنز آپ کو آسانی بروقت مل سکیں اپنے میزبان محمد علی کو اجازت دیجئے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن پر کلک کیجئے مزید کسی بھی سوال کے لئے کومنٹ کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے